کہتے ہیں حضرت فاطمہ طزیرہ نے اللہ کا دیدار کیا اور کوئی خاتون دیدار میں نہیں جاسے کی اس کی کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کیوں بنایا اتنا مرتبہ کیوں دے اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے جس کو چاہے آپ کی اور بھی اولاد تھی نا لیکن حضرت فاطمہ طزیرہ کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا نا آپ فرماتے ہیں ولی وہ جس نے رب کا دیدار کیا ہو یا رب سے ہم کلام ہوا ہو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ولی اللہ اس کو بولتے ہیں ولی کا مطلب ہے دوست اللہ اللہ کا دوست اگر میری کسی سے دوستی ہے تو اس کو دیکھا ہوا ہو اسے بات چیت ہو تب دوستی ہے نا ولی اللہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اس سے بات چیت کری ہے پھر اس کی دوستی کیا ہے ولی اللہ وہی ہوتا ہے جس نے رب کا دیدار کیا ہوتا اور رب سے بات چیت ہوتی ہے اس میں ولی اللہ کہتے ہیں نا اگر آپ سے بات چیت بھی نہیں ہے دیدار بھی نہیں ہے تو وہ ولی اللہ نہیں ہے مومن ہے نیکو بار ہے حاپا کیا ولی اللہ نہیں ہو سکتا کیا ہم آپ کو حضرت فاطurez لوگ کا دیدار کروا سکتے ہیں اجاز امام یہ تو آسان کام ہے ہمارے پاس آئیں بولتے ہیں امام حمدی بارے میں بتائیں کب آئیں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کب آئیں گے کب آئیں گے سب کو پتہ چل جائے گا لوگ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں لیکن اب جو ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے کوئی کیا نشانی بتاتا ہے کیوں کیا نشانی بتاتا ہے ہم نے جو ان دس پاروں میں نشانی پڑھی ہے وہ نشانی ہم کو کسی نے بتا ہی نہیں اس میں یہ تھا جس طرح حضور پاک کے پشکے اوپر مور نقوت دی اسی طرح میدی علیہ السلام کے پشکے اوپر مور امید مجھے توڑی اس کے لئے ہی ہے آپ کسی فرقے یا مذہب سے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے آپ دوزخ میں جائیں یا بحشت میں جائیں مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے ایک اللہ کا حقم ہے جب تم کو پہنچا دیا ہے بے شکے آپ اگر پرکٹس کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں نہیں کرو گے تو ہمیں پرواکو نہیں ہے اللہ ہاں حقیقت ہے بے شکے اتنا ضرور ہوگا کہ تیرے دل میں بھی اللہ تھے اس کے دل میں بھی اللہ آپ بہتر فرقے ہیں نا نا سونی نا شیئے تھے نا سونی نا شیئے تھا نا شیئے تھا نا حقی تھا کون تھا احمد ہی تھا ذنبہ فرماتے ہیں احمد ہی ہو ہے اس میں نور ہوتا ہے عدیش ہی میں بھی ہے کہ قیامت کے دن احمدوں کی پہتان نور سے ہو گی جب میں نور تھا وہ احمد ہی دے نا جب نور مکلتا گیا تسنی شیئے تھا بھی بند گیا نا یہی بجھے ہے نا اب اگر تمہارے اندر دوبارہ نور آجائے تو کبھی نہیں کہا گیا میں سونی ہوں میں شیعہ ہوں یہی کہا گیا بس امتی ہو تمہارا یا رسول اللہ جب سارے امتی ہیں ساری ہی ہو گئے امتی سونی شیعہ بھی سارے امتی ہو گئے پھر پتھر کو حکم ہوا پہارم نے پتھر برسائے اور اس کو ہم کو غرق کیا تب اس آدم کو فرمیٹی سے بنایا کہ وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچے تھے اور تب فرشتوں نے کہا تھا یہ بھی فرشت کو فجود پیدا کرے جب حضور پانگ نے فرمایا تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں جا تھا تو نبی تو پھر کسی قوم میں ہوتا نا جس کا مطلب ہے پہلے بھی کیوں قوم تھی نا تب آپ نے کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا ہاں یہ اور کوئی بات ہے مزا آ رہا ہے یہ ہام بتا ہے جیسا ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی علیہ السلام بھائی میں کوئی ان کی خود پر لیوانا اسٹرون ہو جائے بھائی علیہ السلام نے اس کے جواب میں دارا کہ رسول اللہ خدا کیا انہوں نے ایک سینٹ تھی تو انہیں دکھانے کی ضرورت محسوس ہو جائے انہوں نے دکھایا علیہ السلام کے حضور یعنی کے بتایا تو انہیں جب وہ انہیلی ہمارے ملتخب بندے سے داکہ ملتخب بندے ضرور کیا محسوس ہو جائے انہوں نے دکھانے کے لئے نہیں ہے اور صرف عوام کے دکھانے کے لئے عزود پاہت کو کیا حضور تھی جس لگانے کے لئے میں نے مفضل یہی ہے صرف یقین کے لئے عوام کی یقین کے لئے یہ بس تصدیح کے لئے یہ لئے تو انہوں نے چاند کو جو ایک نا تکڑے کر دیا درخت کو جو ایک نا وہ شاکھیں تصمی کر دیا پلاریاں تب پھر مور کیوں تھی پھر بھی مور تھی انہوں نے پیچھے عزود پاہت پیچھے میرا مطلب یہ ہے کہ اسٹم دکھانے کے لئے کیا ضرورت ہے کیا محسوس نے نہیں پھر عزود پاہت کیا ضرورت ہے آپ کو مرتبہ تو بہت دی بلند ہے نا جب بھی نشانیاں دی دی رسول اللہ بس وہ لوگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتا ہے بس رسول اللہ اس مہی ہے کہ خاتم سے آخری یافضل ترم نبی پاہ نے فرمایا میں خاتم النبی ہوں اور علی خاتم الاولیاء خاتم الاولیاء ہے اب اس کے مطلب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور پاہ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا کیونکہ مہدی علیہ السلام کو بھی آنا یہ جو لکھنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے جو پھر مہدی علیہ السلام وہ علیاء ہی ہوں گے نا ولیوں میں سے ہوں گے نا غلط نہیں ہوا مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام کیوں کہا گیا عزور پاک نبی ہوں گے عزت علی ولی ہوں گے کیونکہ جتنی بھی غلائت ہے عزت علی کے ذریعے ہی ولی بنیں گے جنہیں کہ بغیر ولی نہیں بنے گا تو ہرے محمدی بیچ میں کیا ہیں وہ نہ نبی ہیں تو نہ ولی ہیں وہ ایک بیچ بیچ کا درجہ ہے نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں علیہ السلام کیوں کہا گیا کہ وہ ایک نبی کو بیعت کریں گے نہ نا بھائی اسے حلث سلام کو پیر ہو جائے گا تو انہیں حلث سلام کو ہی جائے نا عزت علیہ السلام زہور کیسے ہوگا میرا مدنہ ہے تم زہور کو چھوڑا تم اب کوشش کرو گے تم ان کا ساتھ کیسے دھو گے تم ان کو کیسے پیکار ہوگے کچھ لوگوں نے حضور پاک کو بھی مان لیا تب یہ نبی ہیں اگر فیدہ لوگ ان کو ہوا نا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا فیدہ لوگوں کو ہوا نا اب تم میں فیدہ کب ہوگا اگر کہہ رہے گا وہ آگے ہیں ان کا ساتھ ہوگا تم میں فیدہ ہوگا ساتھ دینے کے لیے تم میں ان کی پہچان جائے گے کیسے پہچان ہوگے ایک قدیس میں ستہ ہزار علماء دجال سے بیٹھ ہو رہیں گے یہ بھی ہے نا آپ دجال سے کیسے بیٹھ ہوں گے اور امام ایدی کو کون لوگ پہچانیں گے جب دجال جائے گا تو میں امام ایدی ہوں امت کہہ رہی ہے ہمیں پتہ نہیں جاتا دل میں تو اللہ نہیں ہے مولی صاحب کی شیطان ہے چھوٹا سے شیطان ہے جس نے فرقے بلوا دی صحب کی شیطان ہے اب اس کے دل میں چھوٹا سے شیطان ہے تو وہ دجال میں تو بڑا شیطان ہوگا دماغ تو اس کا مطمئن ہوگیا مذہب سے اور اس کے دل نے اس شیطان کو بھی قبول کر لیے تو اس کا جاگہ بیٹھ ہو گیا اب میڈی الاسلام کے پاس لوگ کیسے جائے گے کیسے پہنچا جائیں گے میڈی الاسلام کے پاس وہی حرم آ جائیں گے ان کے دماغ مطمئن نہیں ہوں گے دل میں مطمئن نہیں ہوں گے کیونکہ دلوں میں شیطان ہے نا جن کے دل میں نور ہوگا وہ پڑے چون ٹاکو سے دل میں نور ہوگا وہ جب نور کے ساتھ میں جائے گا نور میں مطمئن ہو جائے نا پھر ایسا نہ ہو کبیل یمبال بہت بڑا عالم تھا پڑی عباد کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی مخانمت کری وہ ایک کتے کی چھکل میں دعوت میں لے گا نور کا کتہ حسابت کاف کا کتہ وہ حسابت کاف سے محبت کرتا تھا پھر نماز میں پڑی صرف محبت کرتا تھا سچی محبت تھی وہ اس بلیوں کی شکل میں جندر میں جائے گا نا اب تم وہ سچی محبت پیدا کرو تا سچی محبت تب ہی ہوگی جب تمہارے دل میں اللہ لائے گا تب تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا پھر ولیوں سے بھی ہو جائے گی تو مہدی علیہ السلام سے بھی ہو جائے گی اس کے بغیرہ تمہیں دیر احسان کو کبھی بھی نہیں پہچان سکتے بہتے ہیں حضرت علی کے دیدارہ آپ نے کیا بہت آسان ہے اگر کرنا چاہئے تو آپ تواز رکھتے ہیں ہم نے بھی کیا وہ علم سیکھا ہے نا اس کے لئے ہم لال باغ ہمیں گے لال باغ ہوا ہے ہم وہاں تین ساتھ رہے وہ علم سیکھا حضرت علی کے کیا فتح اللہ تک بھی دور ہوگی لیکن جو کریا ہم پہلے سمجھتے تھے ہم کو یہی بتایا کہ سب سے زیادہ درجہ جو آنا ابو بکر صدیب کا ہے لیکن جب ہم کو جدیدار کہا حضرت علی نے کرا سے اوزود پہلے ہیں حضرت علی تو وہاں نہیں کرایا ہے اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حضرت علی کے ہم کیونکہ ہم کو جو ملی ہے حضرت علی کے ہمیں گئے حضرت علی کے ہمیں گئے درجہ کام ہے لیکن ان کا درجہ جو نہیں شریعت طریقہ نہیں جو آتے ہیں بیٹھے ہیں ان کو دیدار کراتے ہیں اگر اہل شریعت نے باقت فرق و نعمت کو تقسیم کر دیا ہے تو پھر طریقت کے مختلف سلسلے کے ہوا ہیں شریعت عام تھی عام لوگ لیے قرآن مجید عام کے لیے تھا وہ دست پارے قاس قاس کے لیے وہ صرف نوے صحابہ کو ملے تھے وہ نوے صحابہ سے وہ نقشبندی چشتی تقادری سروردی چلے اب ان میں سے بھی صرف تین رہ گئے چشتی نقشبندی قادری سروردی بھی کٹے یہ میں سوال ہے یہ سوال ہے یہ تلہم میں سوال نہیں میرے نانو بڑی اللہ آتے پیٹے اور ہمیں جو تاکتا پاکتے جو کوئے لہو کے محمد میں نبی نیاں کے بلندہ چلوات بے شک آمین فرمایا ہے کہ اللہ کو دل میں پا کر انسان مومن بنتا ہے اور ویلی قامل نظر مومن بناتی ہے یعنی اللہ کا ذکر دل میں عطا کر تو کیا دل میں اللہ کا نور بننے کے بعد انہا شیطان قابل ہوتے ہیں یہ تو ضرور ہے جب دل میں اللہ چلا گیا تو جتنی درائیاں ہیں وہ خود بہت ہی ختم ہو جاتی ہیں بے شک یہ آپ جیسے بھی کونے کھا رہے ہیں جب آپ کو اللہ کریں شیطان تمہاری نصر میں دور کر رہتا ہے جب وہ اللہ اللہ اندر جائے گا اگر تو شرابی بھی ہے تو اللہ اللہ اندر جائے گا تو شراب بہا جائے گی تو کنہ مرہ پاپی بھی ہے اللہ اللہ جائے گا اور تیرے گناہ کو جلا دے گا تیرا شاہی میرا شاہی دو ساری دو ساری بن کر مست ملنگ رہیں گے دو ساری رہیں گے جب کوئی شخص نماز بھار کرتا ہے اس کی فائل پر لکھتے ہیں نماز پر اندر کی لکھتے ہیں اس کی نماز پر لکھتے ہیں تحجر بزار کیا وہ بھی لکھتے ہیں لیکن جب وہ نمازیں بھار کرتا ہے تو دن میں تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے اور ایک دن میں ہوتا ہے نمازوں سے فائلے بھار گئی اور تکبر اس حصد بخل سے دل سے آ گیا جب دل سے آ گیا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس محدود کو دیکھتا ہے اور فائلہ ہونے دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے فائلے ہیں تو ولیوں نبیوں کے لیے ہیں اور دل یہ اللہ کے لیے ہیں جب وہ فائل پر لکھتے ہیں دل پر دبا کو لگاتے ہیں ایک دبا ادھ لکھتے ہیں ایک دبا دل میں لگاتے ہیں وہ اس وقت سے اگر دل اللہ کو نوت پڑی وہ دل دیکھ لے گا کہ کتنا جب انہیں گا رہا ہے ایک شکل ہے اب کیا اللہ مصرح دل جو ہے نا اس سے آتالہ ہو گیا اس نے وہ دل کو سمیت کرنے والا سبق سیکھ لیا نا حدیث کی میں ہر چیز کو ساتھ کرنے کے لیے کوئی رفعہ تھیار ہے دل کو ساتھ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے اس نے اللہ سیکھ لیا اللہ کا ذل منور ہو گیا ساپ ہو گیا چمک اٹھا پھر جب اللہ نے دیکھا تو اس کے فائل کو نہیں دیکھا وہ چمکتے ہوئے دل کو دیکھا اس کے پر مرمان ہو گیا اب مگر تو پورے گھر بھی ہے فائل تیری گناہ سے بھئی ہوئی بھی ہے دل کو چمکا لے کہ تجھے کچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتا میں جسے چاہوں گمراہ کروں جسے چاہوں عدائد ہوں لوگ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی مجھے عدائت ہو گئی ہم کہتے ہیں عدائت نمازوں میں نہیں ہے اگر نمازوں میں حدائت ہوتے سارے نماز ہی ہوتے بھئی عدائت کتالک در محcale ص Cause عدائت کتالک دنوں سے اگر تم کو اللہ نے حدائت دی تو تمہارے دل اللہ لpad گے اگر دل اللہ لpad نہیں لگ دیں تمہیں کوئی عدائت اس میں اگر حدائت ہو گی تو تمہارے دل اللہ لpad句 نخت جائے زکر آمدی زکر لینا چاہے زبان کے ساتھ اللہ لامالائے اللہ 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 کچھ لوگ ایسے ہیں جی اللہ 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 پڑھنا چاہے تو حضرت علی کے زکر کر سکتے ہیں لیکن اس میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے یا علی یہ بھی اللہ کے نام میں صحیح ہے یا علی اس کے نور کا ہم نے مشہدہ کیا ہوا ہے لیکن جب یا اللہ پڑھیں گے یا علی پڑھیں گے اللہ اللہ بیچ میں چادر دے دی وہ یا بن گیا تو پھر اس میں وہ تاثیر نہیں ہے یا اللہ پڑھیں گے تو اس میں وہ رگر نہیں لگتی ہے اللہ اللہ پڑھنا پڑھتا ہے اسی طرح یا اللہ پڑھیں گے اس میں سواب ضرور ہے لیکن وہ رگر نہیں اٹھے جب بیچ میں یا آگیا اس میں پھر اللہ 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 دل کی دھرکنوں کو اللہ میں لگا اللہ پڑھیں یا اللہ پڑھیں اور یقین کریں جب اللہ اللہ لگے گا تو خود اللہ نکلنا شکریہ رہے اینا اس کا طلبہ کریں نا ریش ریش اندر یہ جدہ جدہ اندر وہ ایک ہی سارے یہ چکری بنائی ہوئے تو حقیقت ہمیں سارے صحیح